اسلام علیکم میرے نام ہے ایلن کیسلر ہم پھر ذکر کریں گے تو رسا میڈیٹیشن درود شریف پڑھیں گے اور امن کے لیے دعا کریں گے یہ ہم روزانہ کر رہے ہیں کیونکہ میرے کوئی شک نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں امن قائم ہو جائے تو اس سے شروع ہو جاتا ہے تو ہم کیرہ سانس لیں گے اندر آٹھ گنتے ہوئے آٹھ نام میں بولوں گا اللہ کا پھر سانس چھوڑتے ہوئے سولہ نام بولوں گا امید ہے یہ کنیکشن ٹھیک رہے گا میسج مل رہا ہے ویک کنیکشن is ویک پھر بھی ہم کریں گے سانس آہستے سے اندر لینا اللہ 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 let there be peace on earth and let it begin with me. let there be peace on earth and let it begin with us. ہم پیر درود شریف پڑیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک کو ہمارے سامنے تصور کریں وہ مسکر رہے ہیں وہ خوش ہیں کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں امن کے لئے دعا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمدین وعیلہ آلہ محمدین کما صلی اللہ علیہ برہیم وعیلہ آلہ برہیم انہاکہ حمید من مجید اللہم بارک علیہ محمدین وعیلہ آلہ محمدین کما بارکت علیہ برہیم وعیلہ آلہ برہیم انہاکہ حمید من مجید اللہم صلی اللہ علیہ محمدین وعیلہ آلہ محمدین کما صلیت علیہ برہیم وعیلہ آلہ برہیم انہاکہ حمید من مجید اللہم بارک علیہ محمدین وعیلہ آلہ محمدین کما بارکت علیہ برہیم وعیلہ آلہ برہیم انہاکہ حمید من مجید اللہ اس دنیا میں انصاف محبت امن بھائچاری ہمدردی آجزی ان چیزوں کی ضرورت ہے تو جب ہم یہ سلامتی پر اور امن پر دھیان کرتے ہیں غور کرتے ہیں تصور کرتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے اس دنیا میں تو پھر ہم اس امن کو کھینچ رہے ہیں ہمارے طرف تو ہم یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس میں بڑی طاقت ہے یہ میری عقیدت ہے کہ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر یہ کر سکتے ہیں اور یہ بڑی چیز بڑی بات ہے تو ایک اور بار ہم تھوڑا ذکر کریں گے پھر دیکھیں گے کوئی کامنٹس ہیں ہم گیرا سانس لیں گے اندر پہلے اللہ 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 ہم دیکھیں گے کوئی سوال ہیں یا کوئی کومنٹس ہیں نواز سواتھی صاحب بوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں ابھی میں ابھی امریکہ میں ہوں کیلیورنیا چھوٹا سگاؤں ہمارا ہے اسپارٹو نام کا ہمارا گریہ ہے میں دیکھتو میری بگم بھی اس چیٹ میں آئی ہے so let us all be happy let us pray for peace let us be sure let us be confident that what we meditate upon what we place before our minds what we place in our hearts we will draw that to us we will bring that about so god willing we will have peace on this earth as more and more people meditate on peace and if we allow the mass media to mislead us to deceive us into fear and worrying about so many things then we will only bring that that is the power of our consciousness is being misused by the mass media they know this principle that whatever people think about whatever people meditate upon that they attract that so they want us to be fearful because they have a very evil agenda to keep people in fear so that they can control us but if we chant the names of god if we pray for peace if we become peaceful then without any doubt peace will come and we can become free from fear by understanding that there is a superior power which is favorable so نواز سواتھی صاحبہ بھی پوچھ رہا ہے آپ اتنی فتھ اردو کہاں سے بولتے ہو میں تو پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں 1947 سے لے کر پہنٹسر تک میں پاکستان میں ریزیڈن تھا میری والدین امریکن تھے لیکن وہ پاکستان میں کام کر رہے تھے اس لئے میں پاکستانی ہوں جائے سے اردو بولتا ہوں تو ادیل بے گھ سائے پوچھ رہے ہیں سلام سر hope you okay when you coming down to UK میں گیا ہوں کانسا سال 2014 nee 2012 میں UK میں تھا London بھی گیا تھا Manchester میں بھی تھا ایک پاکستانی دوست کے ساتھ تیارا تھا Manchester میں تو امید ہے پھر میں پورے دنیا میں سفر کرنے چاہتا ہوں سروس لیے کہ ہم لوگ سے مل کر ان کو اس بات کے بارے میں بات کر سکوں کہ ہم امن کے لیے دعا کریں اور اللہ کا نام لیں مختلف زبانوں میں جو خدا کے نام ہے ان سے ہم ان سب کو اگر ہم لیتے ہیں وہ زیادہ جلدی میرے نزدیک زیادہ جلدی امن قائم ہو جائے گا کیونکہ امن کب جائے گا جب مذاہب میں امن آ جاتا ہے جب تک ایک مذہب دوسرے مذہب سے لڑتا ہے تو دنیا میں امن نہیں ہو سکتا ہے تو اس لیے اگر ہم سب اللہ کا نام لیتے ہیں خدا کے نام لیتے ہیں گاڈ کا نام لیتے ہیں رام کا نام لیتے ہیں ہم سب ایک ہو جائیں گے کیونکہ ہم سب ہی حقیقت میں ایک ہی مالک کے بندے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہیں اچھا میں کب انگلینڈ آؤں گا پتہ نہیں جب اللہ چاہتا ہے میں ابھی آنے چاہتا ہوں لیکن ابھی ہم ٹکٹ کے لئے پائسہ آپ بیجیں یا آپ ٹکٹ خریدے میرے لئے میں آؤں گا UK بھی ابھی بیجیں میں چلدی آؤں گا انشاءاللہ بول بول کانشاء بوچری ہمیں گا گا ہمیں گا ہمیں گا ہمیں گا ہم گا ہم ع suddenly وہ جل وخفprise ہمم ہم ہمم ہم 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 tire and kids more aware of the truth and Ahmad Talab saab Sir Alan and I have question about like dynamo and David cooper et cetera do you think they have powers from extraterrestrial there are different types of magicians have جی Après بہلے گا اچاری مغکلriz اور منترین ، شامل جب کچھ ش lain جیس کچھ زیادگی ایک برکاتیم امکرانی کے لئے ایسا اوڈا ہے اگرانی مقارن سکتا ہے مجند انداءی لئے ایسا اطاندہ بای ایسا چیز صورترین ایسا مجند ایسا مجند ایسا 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 that because more powerful than those evil forces are the forces of good so that is my conviction اگر ہم صرف اللہ کا نام لیتے ہیں اور صاف دل بنتے ہیں دوسروں سے پیار کرتے ہیں نفرت نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا تو ان سب magicians کے جو جادو ہیں وہ ہمیں بچا دے گا ان لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کوئی طاقت نہیں ہو سکتا ہے تو نواز فاتح آپ نے اسلام کب قبول کیا تھا میں تو ہر مذہب کو کئی سال سے قبول کیا تھا ایک ہی دن نہیں ایک ہی وقت نہیں آہستہ آہستہ سے میں انیس سو کونس سال تھا انتر شاید انتر میں میں پاکستان میں تھا یونیورسٹیو کراچی میں پڑھ رہا تھا اور میں نے ایک کتاب Spirit of Islam با امیر علی سید امیر علی نے ایک بہت اچھا کتاب لکھا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں ہے اس کو پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی میں نے قبول کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نبی ہے رسول اللہ ہے لیکن بہت سال لگا کہ میں تھوڑا اور کہ دوسرے مذہب بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو ابھی بھی لگتا ہے لیکن پھر کب انیس سو چورسی میں پھر تیرس ہاں چورسی میں میں پاک پتن میں گیا تھا وہاں بھی ایک صوفی پابہ علی نام کا پتنی عجیب انسان تھے ان سے بھی ملا تھا وہ مجھے بہت گہرہ آدمی لگا اور بہت ساری باتیں ہیں تو آپ پوچھ رہے ہیں کب آپ کہہ سکتے ہیں کافی سالوں سے آہستہ آہستہ سے میں ہر ایک مذہب کو زیادہ قپول کرتا رہ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک مذہب مجھے جتنہ زیادہ میں اس میں جاتا ہوں جتنہ زیادہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے آہ اچھا اگر آپ مجھے کچھ پیسہ بیجنا چاہتے ہیں آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں وہاں allintelligentlife.com ویب سائٹ کا نام ہے وہاں آپ ڈونیشن آپ ڈونیٹ ایک وہ ٹیب ہے پی ٹویشن ڈونیٹ آن لائن آپ وہاں کلک کر سکتے ہیں آپ ہزار ڈالر بیٹھ سکتے ہیں یا پائنٹس میرے انگلینڈ جانے کی ٹکٹ کے لیے اگر آپ مجھے وہاں بلانا چاہتے ہیں اور وہاں میرا ایڈریس بھی ہے جہاں آپ چیک کہ آپ نہیں اوڈر بیٹھ سکتے ہیں تو میں بڑی خوشی سے یوکے آنگا آپ مجھے بتائیے کتنے دن کے لیے بس آپ کے گھر میں یا دوسرے دوستوں کے ساتھ آپ کے وہاں میں ضرور آنگا کہیں بھی پوری دنیا میں میں جانے کے لیے تیار ہوں میری ویگم کی تربیت ابھی اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے میں زیادہ سفر نہیں کر رہا ہوں آج کل اور پیسہ کی کمی کی وجہ سے زیادہ سفر نہیں کر رہا ہوں لیکن جب یہ دونوں چیز ٹھیک ہوتے ہیں میں ضرور آنگا یوکے پاکستان ڈوبائی بھی کوئی لوگ بلا رہے ہیں تو بہت شکریہ سب کے اگر اور کوئی سوال نہیں ہے میں اس کو بند کروں گا تھوڑا اور ذکر کر کے اور دروش شریف ایک دور بار پڑھیں گے آپ سب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ سنتے ہیں آپ دعو کرتے ہیں ہمارے ساتھ امید ہے اس سے ایک روحانی خاندان بن جائے گا جو امن کے لئے بن رہا ہے اور اس کو ہم ہمارے دل میں رکھتے رہیں دعا کرتے رہیں پوری دن پوری دن پوری دن رات ہم یہ ذکر کرتے رہیں پھر ہم خوش ہو جائیں گے اور ہم امن قائم کرنے میں اپنے حصے لیں گے اور اور بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی سکھائے گا اور صحیح ٹائم پہ تھوڑا ہو اور ہم اندر سانس لیں گے آہستہ آہستہ سے اللہ بولتے ہوئے اور پھر سانس آہستہ آہستہ سے چھوڑیں گے ایسے من مرکوز ہوتا ہے حقیقت پر اللہ ٹھیک ہے سانس اندر لینا اللہ 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 اور ہم درود شریف پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مو مبارک کو ہمارے سامنے ہم دیکھیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے ہم امن کے لیے دعا کرتے ہیں پاکستان میں خاص کار اور پوری دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدین وعلى آل محمدین کہ ما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمدین وعلى آل محمدین کہ ما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم صلی اللہ محمدین وعلى آل محمدین کہ ما صلیت علی ابراہیم و اعلی ابراہیم انکہ حمیدن مجید اللہم بارک علی محمدین و اعلی محمدین کہ ما بارکت علی ابراہیم و اعلی ابراہیم انکہ حمیدن مجید آپ سب کی بہت شکریہ میں چاہتا ہوں کہ صرف میں نہیں بلکہ دوسرے بھی اس کو لیڈ کریں اس ذکر اور دعا کو تو آپ اگر کرنے کے لیے تیار ہے مہربانی کر کے آپ بس کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کریں گے اور پھر میں آپ کا پوسٹ کروں گا میرے فیس بک پیج پہ دوسروں کو بتاؤں گا کہ جو اس ذکر میں حصہ لینے چاہتے ہیں کل یا پرسوں جس دن سے آپ تو شروع کر سکتے ہیں تو پھر وہ آپ کو فیس بک پیجیں گے اور پھر آپ کو جب لائیو چیٹ ہوتا ہے ان سب کو پتہ چلے گا اور پھر ایسے ہم آپ کے فیس بک پیج پہ یہ ذکر کریں گے مل کر تو مہربانی کر کے آپ کیونکہ میں یہ اکیلہ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہر ایک ہر ایک ایک ٹائم لے لیں اس کے لیے ٹھیک ہے اگر کوئی تیار ہے بس آپ کومنٹ میں بیجیں اور میں یہ کیسے کروں گا میں بھی اسی ذکر میں حصہ لوں گا جیسے آپ ابھی لے رہے ہیں میرے فیس بک پیج پہ میں آپ کے فیس بک پیج پہ لوں گا اور دوسرے بھی سب کی بہت بہت شکریہ اس ذکر میں بڑی طاقت ہے یہ میرے کوئی شک نہیں ہے اس میں تو ہم یہ کرتے رہیں گے جب تک ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ بھی اس کو لیڈ کریں